اللہ الرحمنیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جو سٹوئنٹس آج کے ٹیٹوریل میں ہم سیکھیں گے کہ زیم سرور کو کس طرح سے ڈریم ویور کے ساتھ کنیک کر سکتے ہیں اور اپنی پی ایش پی اپلیکیشن ویب سائٹس جو ہیں وہ کس طرح سے کنفیگر کر کے ان کو رن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کسانے کے لئے میں نے یہاں پر پہلے سے ہی ایک پی ایش پی کی کا پروجیکٹ بنایا ہے اس کو میں اس کے ساتھ سنکرنائز کروں گا اگر آپ نہیں ہیں تو آپ نیا نیا پروجیکٹ بھی بنا سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے اس کے لئے سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کا زیم سرور جو ہے وہ کنیکٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ڈریم ویور کو اپن کریں یہ میں نے ڈریم ویور اپن کیا ہے اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر میں جو پہلے میری سائٹ بنی ہوئی ہے اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میرا جو ہے وہ سائٹ جو ہے وہ کنفیگر نہیں ہوئی اب میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے سائٹ میں جاتا ہوں نیو سائٹ پہ کلک کرتا ہوں نیو سائٹ پہ کلک کر کے جو بھی میرا پروجیکٹ ہے اس کا نام آٹو لائن کا پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ لوکل سائٹ ہے جہاں پہ میری لوکل فائل سٹور ہوگی ٹھیک ہے اس کو میں کوئی بھی نام دے دیتا ہوں جیسے میں یہاں پر دیتا ہوں ڈاکمنٹ میں جا کے نا یہاں پہ ایک نیا فولڈر بنا لیتا ہوں اس کو سیلیک کر کے یہ میں نے نیا لوکل سرور بنا دے وہ سائٹ کا فولڈر بنا دے یہاں پہ ہماری فائل سٹور ہوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد سرور پر جاتا ہوں اب یہاں پہ ہم نے لوکل سرور بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے پلس پر کلک کیا یہاں پہ سرور کا نام دیتا ہوں اوٹو لائن ٹھیک ہے یہ ہم لوکل سرور بنا رہے ہیں اس لئے لوکل پہ کلک کیا یہاں پہ ہم نے اپنا لوکل سرور کا پاتھ دینا یہ بہت امپورڈنٹ ہے تو بارہ دیکھنے اس پہ کلک کیا یہاں پہ پاتھ دینا ہے زیم سرور میں پیرنٹ ہمارا ایڈی ڈوکس ہوتا ہے اس کے اندر جو ہمارا پروجیکٹ کا روٹ فولڈر یہ ہے ٹھیک ہے یہ میرا ایک پروجیکٹ بناوا ہے پی ایچ پی میں یہ اس کا فولڈر ہے میں نے اس کو کلک کیا اور اسے سیلیک کر دیا ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے اسے ویب یوریل دینا لوکل ہوسٹ کولن ایٹی ٹھیک ہے اس کے بعد پروجیکٹ کا نام آٹو لائن ٹھیک پھر بیک سکلیش یہ ہو گیا اس کی ایڈوانس سیٹنگ میں جا کے اس کو مینٹین سینکرنائزیشن کو آف کر دیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہاں پہ سرور موڈل جو ہے وہ ہمارا پی ایچ پی مای اسکل ہے یہ لازمی دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو آپ سیف کر لیں سیف ہو گیا یہ ٹیسٹنگ کی اپشن پر کلک کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ٹیسٹنگ سرور بنانا ہے اس کے بعد سیف کیا جیسے آپ سیف کریں گے یہاں پر آ جگا ٹھیک اس کو آپ جو ہے ریموٹ سرور پر اس میں کوئی ایرر آ گیا تھا دوبانہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ ہوں ریموٹ پر آ رہا ہے threatening testing پر نہیں ہوگا اس کو دبانا دیکھ لیتے ہیں اس کو یہاں سے کلوز کر دیتے ہیں یہ جو ہے نا یہ ریموٹ سرور کو کہہ رہا ہے لیکن ریموٹ سرور ہمارے پاس آیا نہیں ہم ادھر جاتے ہیں ادھر جو ہے یہ ٹیسٹنگ سرور پر کلک کرتے ہیں یہ ہمارا ٹیسٹنگ سرور ہے ٹیسٹنگ سرور پر جاتے ہیں اب جو ہے اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹیسٹنگ سرور ہے جس میں فائلز پڑی ہیں اور یہ ہمارا لوکل فائلز ہیں تو ہم نے یہاں سے ساری چیزیں اٹھا کے یہاں پر ڈالنے ہیں کنٹرول کنٹرول اے کیا اور اس کے بعد یہ سنکرنائزیشن کا بٹن ہے سنکرنائز کرواتے ہیں یہ ساری فائلز ہمارے سنکرنائز ہوگی اب اس کو کلوز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوگی بات اب ادھر سے ہم اپنی مین جو اے فائل وہ انڈیکس ڈوٹ پی ایچ پہ اس کو کلک کرتے ہیں اور یہاں پر نو کرنا ہے ٹھیک ہوگی بات اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو فائلز ہیں ان کو آپ نے ڈسکور کرنے سرور پہ جی ہاں یہ یہ لازمی طور پہ کریں یہ ہوگیا یہ ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اسے چیک کرتے ہیں یہ نیچے ایک بٹن بنا ہے پریویو کا اس پر کلک کریں جہاں پہ آپ نے رن کرنا ہے جس براؤزر پہ گوگل کروم پہ بھی کر سکتے ہیں ایف ٹویلو کریں گے تو ڈیفولٹ براؤزر پہ ڈان ہو جائے گا جی جی یہ ہماری ڈیٹا بیس کنیکٹ ہوئی ہوئی ہے یہ ڈیٹا بیس سے آ رہے ہیں اور یہ جو پروجیکٹ ہے آپ کا پی ایچ پی میں ڈیویلپ ہوئا ہے اور یہ کنفیگر ہو کے آ رہا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیز سمجھ آگے ہوگی وزید میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور مجھے بتائیں جو جو پروبلمز ہیں میں ان کے اوپر آپ کی ویڈیوز بنا کے سینڈ کروں شکریہ آپ کا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ